سبھیا کون ہے تاکہ ہماری تکلیفوں کا انتھو اور آپ کے بھی ہمارا فورم بلنگر جانے کا انتظام کیجئے مہارانی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بار آپ مجھے اکیلے جانے کی اجازت دیں کیونکہ میرے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بھی چنازگر محل چھوڑ دیا تو محل میں موجود سبھیا کو ضرور شک ہو جائے گا اور وہ اپنے خلاف سار اٹھاتے ہوئے سبوت کو مٹانے کی کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ کامیاب ہو جائے مہارانی ٹھیک ہے پنڈے جی ہم نے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت دی مہارانی میری آپ سے ایک اور گزارش ہے وہ کیا میری گیرہازے میں آپ یہاں پر بے حض سطر کریں گے اور مہر میں موجود سبھیا کو ایسا کوئی موقع نہیں دیں گی جس سے کہ میرے بلنگر کے فیصلے سے پہلے ہی وہ یہاں کوئی انرث کر ڈالے ٹھیک ہے ہم ہمارے دل پر پتھر رکھ لیں گے ہم ہماری بہن سے نہیں ملیں گے جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ ہم نے آپ کو وچن دیا پنڈجی جائے دیو جی پنڈجی مجھے مدنس سے ایک ایسی آدمی کی تلاش تھی جو سو کے برابر ہو جس سے ٹکرا کے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے اور آنڈیاں اپنا رخ مول لیں ایک ایسا آدمی جس کے بازوں میں اتنی طاقت ہو کہ لوہے کو کپاس بنا دیں اور جہاں جہاں بھی اس کے پاؤں پڑیں زمین وہیں پر دستی چلی جائے ایک ایسا آدمی جو چلے تو لگے کہ بھوچال چل رہا ہے اور میں نے اسے آج ہی یہاں پہ بلایا ہے وہ ابھی تک آیا تو نہیں کہاں رہ گیا وہ بندے کو آپ کا پیغام مل گیا تھا تو تم آ گئے جنگیزی مجھے خوشی ہے کہ میں جب بھی آپ کی خدمت میں حضر ہوتا ہوں اپنا کام پورا کر کے انعام حاصل کر کے ہی جاتا ہوں بتائیے مجھے کس کا قتل کرنا ہے قتل نہیں بلکہ تمہیں مہارانی کلابتی کی حفاظت کرنی ہے کس سے حفاظت کرنی ہے ان کی ایک عورت سے ایک عورت سے آپ جنگیزی کی طاقت کی توہین کر رہے ہیں پنڈی جی آپ کو پتہ نہیں ہے جنگیزی کو شیروں نے پالا ہے پیڑیوں نے مکاری سکھائی ہے اور ساپوں نے اپنا زیر خون میں بھر دیا ہے میرے پھینکے ہوئے کمان میں اچھے شیر اور ہاتھی بھی بے بس ہو جاتے ہیں آپ کی تشمن تو مہز ایک عورت ہے جنگیزی یہ بات بھولو کی شترج کی بسات پر چھوٹے سے چھوٹا پیادہ بھی بادشاہ کو شیع اور مانتے دیتا ہے ہاتھی جیسے بڑے جانور کو بھی ایک چھوٹی سے چیٹی دباہ کر دیتی ہے دشمن کی اداقت کا انتازہ اس نے چھوٹے پیادہ سے نہیں بلکہ اس کی عقل سے لگایا جاتا ہے جنگیزی بار مہرانی کلاوتی کی حفاظت تمہیں کسی معمولی عورت سے نہیں بلکہ ایک نہایتی خطرناک چالباز اور زہریلی نادم چکر دیتا ہے وہ جو کچھ بھی ہے جنگیزی کی طاقت کی آگے معمولی ہے بس آپ حکم کریں اور دیکھئے میں اس کی زندگی کو سوکھی ہوئے ڈینی کی طرح کھڑ بھیگتا ہوں نہیں جنگیزی ابھی اس کا وقت نہیں ہے ابھی تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ جب تک میں پلکہ گھر سے لوٹ کے نہ ہوں تمہیں مہرانی کلاوتی کی سرکشہ کے لیے ان کے ککش کے بعد چوبی سو گھنٹے تیناب رہنا ہے اور اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ سبھیا نامک ناغن ان کی ککش میں ہرگز بھی پریشتہ بھی سکتے ہیں سبھیا تو کیا جنگیزی کی اجازت کے بینا مہرانی کے ککش میں ہوا بھی اس سے زیادہ پرویش نہیں کر پائیں گی جتنی کہ مہرانی کو سانسوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جنگیزی تو یہ ذمہ داریم میں توہاری کندھوں پر سوق کر بے فکر ہو کا بلنم کر جا سکتا جہاں میرے ہر سوال کا جواب دیکھیں مجھے سبھیا سبھیا تمہیں یہ ہوش میں آیا دیکھتا مجھے کتنے خوشیں مل رہی ہے یہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تمہاری سائی تقلیفوں کا بنت ہو چکا ہے اپنے سینے میں دبی ہوئی دربناک داستان اب تم خلاصے سے کہہ سکتی ہو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے بولو سبھیا بے خوف ہو کر تم ساری حقیقت بیان کر سکتی ہو بولو تمہارے بولنے سے تمہارے ساری خوشیاں تمہیں واپس مل جائیں گی بولو بولو سبھیا سبھیا بولو سبھیا تم بولتی کیوں نہیں تم بولتی کیوں نہیں سبھیا بابا بابا اسے کیا ہوا بابا یہ بولتی کیوں نہیں بابا اب یہ کچھ نہیں بولے کی جگرنات کیوں کیونکہ اس کی بولنے کی شکتی ختم ہو گئی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے بابا یہ نہیں ہو سکتا بابا ایسا ہوا تو اس کی خوشیاں اسے واپس کیسے ملے گی بابا اس کا وجود اس کی اپنی پہچان کیسے قائم ہوگی بابا جب تک بیان نہیں دے گی تو مہرانی کرا راتی پر اس ناغین کا پردہ کیسے فاش ہوگا جس پر بھروں سے گھرکی وہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو ان کے پران کی آہوتی لے کر ہی تم لینا چاہتے ہیں بابا بابا ستھی تو اسی کی ہی خوابوشی بسٹفنا ہے کیا جھوٹ اور مکاری کی دہلیس پر ستھی کو ہمیشہ کے لیسی طرح سے دم دوڑنا ہوگا بابا کیا پڑنی چگرنات کو ایسے ہارنا ہوگا نہیں بابا نہیں تم ہارے نہیں چگرنا میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا نہ ممکن کو ممکن بنا جا سکتا ہے آپ اور کر بھی کہ سکتے بابا میں تمہیں وہ سچائی پیش کر سکتا ہوں جس سے تمہیں تمہارے تمام سوالوں کا جواب مل سکتا ہے کیسے سچائی اس کے علاج کے دوران مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سبیہ ہے اگر یہ امبا ہوتی تو اس پر زہر نہیں چڑھتا کیونکہ وہ ایک خود وشکنیا ہے بابا یہ آپ دعوی کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے کہ امبا ہی وشکنیا ہے کیونکہ میں نے اسے ایک وشکنیا بنایا تھا کیوں اس کی بدلہ لینے کی آرزو کی بدلہ بدلہ لینے کی آرزو مہارانی کلاواتی سے کس طرح کا بدل لینا چاہتی ہو مہارانی سے نہیں مہارانی شبدت سے اپنی ماں آمروالی کی موت کا بدلہ تو آج جہاں ایک اور اس پار کا پتہ چلا کہ اس کے سبیہ کون ہے بھائی دوسری اور موسیقین ارزو بھی ہو گیا کہ میں مہارانی کلاواتی کو مہل میں ایک ایسی وشکنیا کے سارے چھوڑ آیا جس کے لیے اپنے زہر سے کسی بھی پہرے کو توڑ ڈالنا ایک معمولی سی بات ہے خدر چنارگڑ کی مہارانی بننے کے خونی ارادے سے تارہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے لیکن میں ان دونوں کو ان کے ساتھ اس میں ہرگز بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا سچ اور جھوٹ کے اس جدھ کو جیتنے کیلئے مجھے بھی وہی کرنا ہوگا جو میں نے آج تک نہیں کیا وہ کیا ہے جگرنات جھوٹ کا سارہ لینے ہوگا مجھے بابا دشمن سے دشمن کی زبان میں بات کرنی ہوگی مجھے مجھے مہارانی کلاواتی کی حفاظت کے لیے انہیں وہ شیطانی عورت کے خونی ارادوں سے بچانے کے لیے اپنے ماں سے بجھوٹ کا کلک لگانا ہی ہوگا مہارانی کے پکش کے باہر اتنا سکت ہے رہا مہارانی کی حفاظت کی یہ نہیں ہوشت کیوں رچ یہ پندک میں ضرور اس میں کوئی راز ہے یہ آج میں جان کر رہوں گی میرا راستہ چھوڑو مجھے اندر جانا ہے آپ اندر نہیں جا سکتی تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو مجھ پر اپنی اس گستاکی کا مطلب سمجھتے ہو تم گستاکی میں نہیں گستاکی آپ کر رہی ہے پندک جگرنات کے حکم کا اُرنگن کر کے مجھ پر حکم چلانے کا عذیکار پندک جگرنات کو کس نے دیا مہارانی کلاواتی نے کیا جی ہاں جنارگڑ کی مہارانی کے حکم کی تعمل نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتی ہے مہارانی کلاواتی کے نام پندک جگرنات کا گفت سندیش لے کر آیا ہوں سندیش مجھے دے دو اور اتمنان رکھو مہارانی کلاواتی تک پہنچ جائے گا پندک جگرنات کا گفت سندیش یہ گفت سندیش مہارانی تک پہنچا دو مہارانی کے سیوہ مصابر پہنچا ہوں اس سندیش کے دورہ میں آپ کو سوچت کرنا چاہتا ہوں کہ مہر میں موجود سفھیا سفھیا نہیں امبہ ہے اور امبہ ایک وشکرنیا ہے امبہ کو بابا پشکرنات اچھی طرح پہچانتے ہیں کیونکہ انہوں نے امبہ کو ایک وشکرنیا میں تبدیل کیا تھا اور یہ وشکرنیا اس لیے آپ کی جان کی دشمن بنی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا ایک سمت سب ہے مہاران شبدت کی حقیق تاکہ وہ اپنی ماں آمرپالی کی موت کا بدبائی سکے مجھے آپ کے بعد فکر ہے آپ ساتھ تک رہیے گا میں جل سے دل چنار پہ پہنچ رہا ہوں تم کسنی بھی جلدی چنار گھر پہنچنے کی کوشش کر لو پنڈت جگنات لیکن وہاں سے یہاں کا فاصلہ اتنا وقت کافی ہے میرے لیے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں پہنچنے کی دل چنار اس طرف Почему پہنچنے کی کامی avec پہنچنے کی زہریل ناغن تو پنڈے جگنات کا شک صحیح نکلا تو ہی وہ امبا ہو ہاں میں ہی وہ امبا ہوں مہرانی کلاواتی میں ہی وہ امبا ہوں ہماری موت امبا ہماری موت کی دھمکی دینے کی ناکامیں آپ کوشش کر رہی ہو تم بے کوف عورت یہ مت بھولو کہ تمہیں اس وقت ہمارے محل میں ہو اور ہم تمہیں اسی وقت گرفتار کروا سکتے ہیں اکل سے کام لو مہرانی کلاواتی اکل سے کام لو اس وقت مجھے گرفتار کرنے یہاں کوئی نہیں آئے گا کیونکہ پنڈے جگنات تادیش ہے یہ آپ کے کچھ میں کسی کو بھی نہ آنے دیا جائے اب تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا میں تمہیں مار ڈالوں گی جان لے لوں گی میں تمہاری ٹھیک اسی طرح جس طرح سے مہران شفدت نے میری بہن اور میری ماں کو مارا تھا بہت چھاتے ہیں نا مہران شفدت تمہیں اب انہیں پتا چلے گا کہ اپنے چہیتوں سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہونے کی پیڑا کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ درد جسے سکتے سکت کر زندگی بھر پرداش کرنا پڑتا ہے تمہاری موت کے بعد ہماری موت سے پہلے تم ہمیں ایک بات بتا دو تمہارے ساتھ کی گئی نا انصافیوں میں ہمارا کیا قطور ہے وہ ظالم مہران شفدت تمہیں بہت چاہتا ہے نا جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے نا اور میں اسے بدلہ لینا چاہتی ہوں جان سے اپنے چاہتا ہے جان سے پہلے موسیقی 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 امبا کیا بات ہے امبا تمہارا چہرہ چاسر کیوں ہے میرے چہرے پر میری بجائی کا توج ہے میری کامیابی کا نور ہے میری فتح کا اعلان ہے تارا تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیا ہاں تارا ہاں میں نے کامیابی حاصل کر لی میں نے ہمیشہ ہمیشہ کلیوں سے ختم کر دیا اسی کے محل میں اسی کے کخش میں پندیس جگنات کے لگائے ہوئے پہروں کے باوجود میں نے مہرانی کلاواتی کی حقیقت کر دی مہرانی کلاواتی پوری طرح مبر چکی ہے اس بات کا تمہیں یقین ہے؟ یقین ہے تارا یقین ہے مجھے میرے کیے پر پوری طرح سے یقین ہے اور پھر اس میں شک کی کوئی کنجائش ہی کہا ہے اس کا بچنا ناممکن ہے تارا اسی ہے کیونکہ میں نے خود اپنے خون میں دبوئے ہوئے زہریلے خنجر سے اس کے شریر پر وار کیا ہے اور اس کے شریر سے بہتا ہوا خون اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ میرا زہر اس کے شریر میں اُتر گیا ہے کاش کاش میں اُتھے دم توڑتے ہوئے دیکھ سکتی لیکن اسی وقت لیکن کیا بھا؟ اسی وقت مہراج شدت محل میں لوٹ آئے ہیں کیا؟ مہراج شدت محل میں لوٹ آئے ہیں؟ یہ بات میں کیسے بتا چلی؟ میں نے مہراج شدت کے عظمن کا اعلان سنا اور اسی خطرے کی وجہ سے میں فوراں وہاں سے نکل آئی لیکن مہراج شدت کے لیے میں ایک ایسا طوفہ چھوڑ آئی ہی جو وہ تمام زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے بھول تو میں بھی نہیں پاؤں گی اس حسین طوفے کو جسے تم نے مجھے دیا جی تو کرتا ہے مہراج کلاواتی کی مات پر جس مناؤں پورے محل میں گی کے دیل جراؤں خوشیاں مناؤں دیکھیں خوشیاں منانے کے لیے تو تمہارے پاس تمام زندگی پڑی ہے تارہ لیکن اب وقت کا تقاضہ کچھ اور ہے کیا تقاضہ ہے وقت کا؟ وقت کا تقاضہ یہ ہے تارہ کہ میری گریبان کی طرف بڑھتے ہوئے شیوزت کے زہری میں پنجوں کے شکنجے سے تمہیں مجھے بچانا ہوگا اور وہ اس طرح تمہیں کوئی ایسا تھوستگو سیدا کرنا ہوگا کوئی ایسا گھرا تیار کرنا ہوگا جو یہ کہے کہ کلاواتی کے سکل کے وقت میں مہر میں موجود نہیں تھی تک مجھ پر شک کی کوئی گنجائش نہ رہے کیا سوچ رہی ہو تارہ؟ سوچ میں اب وقت برباد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سعودے کے مطابق میں نے اپنا کام کر دیا اب تمہیں تمہارا کام کرنا ہے جل سے جلد مہاراج شفدت سے شادی کر کے تمہیں چنار گھر کی مہرانی بننا ہے اور اس کے بعد شفدت کا قتل کر کے چنار گھر کے تمام خزانے کو حاصل کرنا ہے تمہیں مجھے جو بھی حاصل کرنا تھا وہ میں حاصل کر چکی ہوں مہارانی کلاواتی کا قتل کر کے تم نے میرا مقصد پورا کر دیا پر ہاں اب چنار گھر کی خونے والی مہارانی تارہ سے تمہاری کوئی ضرورت نہیں مہارانی تارہ جس سر پر تم چنار گھر کی مہارانی کا تاج پہننے کے لیے تمہاری بات پر وشواس کریں گے ہرگز نہیں تمہارے ہر شب کے خلاف ہوگا تارہ کا شب اور تمہاری ہر دلیل کے خلاف ہوگی تارہ کی دلیل پھر سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا اور ہاں تارہ نے تمہیں ایک ہتھیات کی طرح استعمال کیا تھا اور جس سوڈے کی بات تم کر رہی ہو وہ پھر چارہ تھا تمہارے جیسی دہشی شیدن کو جال میں پھسانے کے لیے نہیں تارہ نہیں تم نے ایسا نہیں کیا تھا تم ایسا نہیں کر سکتی ہو تم مجھے اس وقت دھوکا نہیں دے سکتی ہو خطرہ پل پل برتا جا رہا ہے تارہ تمہیں تو میری فوراں حفاظت کرنی چاہیے اپنے سوڈے کی زبان رکھنے کے لیے میں نے اپنی جان کی باز ہی لگا دیا ہے تمہیں بھی اپنے سوڈے کی زبان رکھنی ہوگی جرم کی دنیا کا ہر سوڈا زبان پر ٹکا ہوا ہے وشواس پر ٹکا ہوا ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر قائم رکھنا ہوگا کیسا وشواس؟ کیسا بھروسہ؟ اور کیسا سوڈا؟ میں نے تمہاری ساتھ کوئی سوڈا نہیں کیا نکل جاؤ میری کچھ سے چلی جاؤ دور اس مہر سے اور پھر کبھی جنہار گھڑ کی سرگلی اپن تمہارا سائے بھی نظر نہیں آنا چاہیے تو یہ بات ہے سائے بند کر اب تو میں تمہارا پیچھا کرتی رہوں گی سارا تمہاری موت کا سائے بدلالوں گی ہر اس پل کا اس ذلت کا ہر احساس کا کیونکہ تم نے میرے ساتھ وشواس خات کیا ہے آمبانے اپنے سر پر کفن بان لیا ہے اور جب ایک وشکنیا اپنے سر پر کفن بانتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو مچھت طرح سے جانتی ہو اب تم کسی بھی قیمت پر آمبان سے نہیں بچ سکتی پھر آمبان میں تو تمہارے ساتھ مزاگ کر رہی تھی میں تمہارے ساتھ کیسے دھوکا کر سکتی ہوں تمہارے اور میرے درمیان جو سودا ہوا اسے کیسے بھول سکتی ہوں اور جن کی دنیا میں موسیقی 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 موسیقی